پینٹ شیٹ پہننا شریعہ کوئی اختلاف تو نہیں ہے شریعت کیا کہتی ہے اس طرح کے کپڑے ویسے ایک چیز ذاتی میرا مشاہدہ ہے کہ میں بھی یہ بولتا تھا کہ پینٹ شیٹ کوئی حرج نہیں ہے لیکن نماز میں خاص طور پر پیچھے اگر مقتدی ہو بڑی زیادہ پرابلم بھی ہوتی ہے ان کپڑوں میں اور بے پردگی بھی ہوتی ہے تو پھر جو چیز آپ کو نماز میں تنگ کر رہی ہے اور بے پردگی ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ اس کے لیے کیسے ہم ہیلے نکال سکتے ہیں لیکن شریعت کیا کہتی ہے پینٹ شیٹ کے بارے میں کوئی علماء کرام ہم نہیں دیکھتے کہ پینٹ شیٹ پہن رہے ہیں نورولی پینٹ شیٹ پہن کے گھوم رہے ہیں تو وہ اس سے آوائیڈی کرتے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں حکام زمان و مکان کے ادبار سے بدل جاتے ہیں ایک وقت تھا کہ ٹائی لگانا بعض علماء نے کفر کے فتوے دیا تھے اور پینٹ شیٹ پہنے کو بھی حرام قرار دیتے تھے مگر چونکہ اب یہ کسی خاص قوم کا لباس نہیں ہے آپ میں دیکھا ہوگا چاہے مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو پور دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو چکا ہے اس لیے اب اس کے حرام کے فتوے تو نہیں ہے اور لنڈے کے کپڑے اتنے آتے ہیں کہ وہ آپ پورے کنٹینر کے کنٹینر یہاں پہ کہ ہماری بلکہ جو متوسط طبقہ ہے وہ زیادہ پہنتا ہے بلکہ ایسا ہے مگر ایسی کوئی پینٹ ہو جو بہت ٹائٹ ہو جس میں کوائن بھی نظر آ رہا ہے مطلب جس میں انسان کی بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہو یعنی پردے میں بے پردگی تو اس سے بچنا چاہیے ہاں تھوڑی بیگی پینٹ ٹائپ کی ہو یا شرٹ مطلب اچھی ہو آپ نماز پڑھیں نماز تو ہو جائے گی مگر کوشی کریں آپ کا لباس وہ ہو جو سنت کے مطابق ہو آپ کا کردار وہ ہو جو سنت کے مطابق ہو آپ کی چال ڈھال آپ کا بولنا آپ کے گفتو کرنا آپ کا کھانا پینا ہر چیز اسلام کے مطابق ہو رچائے گی آج ہو کیا رہے ناظر بھائی اصل بات تو یہی ہے کہ اغیار سے مانگتے پھٹتے ہیں مٹی کے چراخ اپنے خرشیت پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے آج ان کے توڑ طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے این تدھابون تم کہاں دورتے چلے جا رہے ہو آنکھیں بند کر کے مٹھیاں بند کر کے بس دورتے چلے جا رہے ہو یہ تمہارا راستہ نہیں ہے جسے آج کل کتابی آتی ہیں نو کے نہ سکھیں آپ مازد کا نہ سکھیں تو آپ بھی کہیں کہ یہ لباس میرا لباس نہیں ہے بہتی لباس وہی ہے جو اسلام کے قریب ہو اور سنت رسول کے قریب اقیقہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اب اقیقہ بہت سارے جانور بھی کاٹے جاتے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا لوگوں کو ایک نمائش بھی چل رہی ہے بچڑے آ گئے بکرے بکرے آ گئے تین چار پاچھے تو وہ بہت اقیقہ ہو رہا ہے اب یہ بھی ایک احساس کم تری جو بچارے جن کے پاس نہیں ہیں وہ لوگ بھی سوچتے ہیں ان کی بھی اولاد ہیں وہ جب ہوتی ہے وہ بولتے ہیں کہ یار امیروں کے یہاں تو اب اقیقے بھی بڑے زورو شورو سے ہوتے ہیں کئی سو لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں تو اقیقہ کرنے کا ایک تو سنت طریقہ بتاتے ہیں اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے ایسے سے لوگ ہیں اللہمہ صاحب جو دو مرگیاں افورٹ نہیں کر سکتے وہ کیا کرے ان کی بھی اولادیں اس میں میں تھوڑا سا طویل جواب دینے چاہوں گا دیکھیں اقیقہ یہ اکن سے مشتق ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا اس کے معنی ہے چونکہ ہم اس میں جانور زبا کرتے ہیں جانور کو کاٹتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں اقیقہ اور یہ آج سے نہیں اسی امت مسلمہ میں نہیں بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہود و نصارہ بھی یہ عمل کیا کرتے تھے مشریکن مکہ بھی یہ عمل کیا کرتے تھے ایک یہودی کیا کرتا جب اس کے اولاد ہوتی تو وہ جانور کو زبا کرتا اور زبا کرنے کے بعد اس کا ناپاک گندہ خون بچے کے سر پر لگا دیتے وہ کہتے ہیں آج یہ پکا یہودی ہو گیا اور یہی کام حیسائی کرتے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جانور زبا کرتے بچے کے نام پر اور اس کا گندہ خون بچے کے سر پر لگا دیتے اور کہتب یہ پکا حیسائی بن گیا ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے کفار آنے مکہ نے بھی کرنا شکر دیا کفار آنے قریش نے بھی کرنا شکر دیا وہ بھی گندہ خون لگاتے لیکن آپ دیکھیں سنت جو ہے اب میرے آقا کا طریقہ ایکار کیا ہے جب میرے مولا حسین پیدا ہوئے جب میرے مولا حسین پیدا ہوئے تو میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جانبوں کو زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد آپ نے ان کا گندہ خون مولا حسین کے سر بھی لگا کیونکہ ہر تاں کی گندگی تو ان سے دور کی گئی جو دل آج بھی گندے ہیں وہ ان کے قریب نہیں آتے اہل بیت کے قریب وہ ہی آئے گا جن کے دلوں میں پاکیز گی ہوگی جن کے خیالات میں پاکیز گی ہوگی اب میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سنتِ کریمہ یہ ہے آپ نے زافران کو ان کے سر پہ لگایا اور اس سے پہلے جتنے بال تھے نا ان سب کو بالوں کو اتروایا اور بالوں کے بس چاندی کو رکھا ان کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کر دیا اب سنتِ رسول یہ ہے کہ چھے دن کے بعد ساتھ میں دن اقیع کرنا سنتِ رسول ہو گئی سر کے بال اتارے گئے دو سنت اور بالوں کے بس چاندی کو خیرات کیا گیا اور چوتھی بات یہ فرمائی آپ نے زافران کو ان کے سر پہ لگا دیا گیا تو یہ سنت ہو گئی اب یہ سنت طریقہ ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں پکہ یہودی ہو گیا یا پکہ عیسائی ہو گیا یا پکہ مشرق ہو گیا ہے تو وہ کمجھتے ہیں پکے گہرے رنگ آ گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں جو حضور کا طریقہ ہے اس سے پکے رنگ آتے ہیں وہ سچا مسلمان بنتا ہے وہ پکہ مسلمان بنتا ہے پھر ایسا رنگ چڑھتا ہے جو نہ پانی سے دھلے نہ دھوپ سے اڑے نہ وقت گزرنے پر فیکا پڑھا لیکن جن کے پاس نہیں ہے استطاعت اب وہ کیا کرے ہیں اللہم صاحب ان کا بھی مسئلے کا حال بتا اچھا اس میں ایک حدیث مجھے ملتی ہے حدیث میں کی الفاظ کچھ اس طرح کے سین الولد مرتحانن بھی اقیقتی ہے بچہ اپنی اقیقے کے اندر گر بھی ہوتا ہے اس کی جانت ہے کہ بچے کا ماں باب پر حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے اچھا نام اس کی تربیت کی جائے اور اس کی طرف سے اقیقہ کیا جائے تاکہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے بچے میں اچھے شمائل پیدا ہوتے ہیں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اچھی تہذیب پیدا ہوتی ہے ہاں جو بچارہ غریب ہے آپ دیکھیں غریب ہے نا جب غریب ہوتا ہے تو اس پر حج بھی فرض نہیں ہوتا کیا خیال ہے زکاة بھی فرض نہیں ہوتی بے شک اگر بالکل فقیر ہے مسکین ہے اور یہ تو سنت عمل ہے تو یہ فقیر ہے مسکین ہے جب اس پر حج فرض نہیں ہو رہا واجب فرض نہیں ہو رہا زکاة اس پر فرض نہیں ہے تو یہ مستحاب عمل ہے مستحاب عمل ہے جب پیسہ آ جائے اس کے پاس زندگی میں تب کر لے تب کر دے دس سال بعد پندرہ سال بعد اللہ کرے وہ نیت کرے اور نیت کے ساتھ اس کے ساتھ یہ کام ہو جائے بے شک بے شک اب آپ تو سنت کو سنت سمجھ کے کرتے تھے آپ یہ دیکھیں یعنی ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے کہ میں سنت ہے سنت ہے چھوڑ دیں میں نے دیکھا ہے آپ یوں سمجھ لیں ہماری مسئلہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی پیر صاحب فرض چھوڑ دے نا تو مریدین وہ سنتے بھی چھوڑ دیتے ہیں اگر پیر صاحب سنت چھوڑ دے تو مریدین نوافل بھی چھوڑ دے تو اگر آپ سنت کو چھوڑ دیں گے ابھی تو غیر موقدہ چھوڑ دیں پھر آپ موقدہ چھوڑ دیں گے ارے آشی کے رسول ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ موقدہ ہے غیر موقدہ ہے وہ یہ دیکھتا ہے میرے سرکار نے ایسا کیا میں بھی ایسا کروں گا کیا بات ہے واہ 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 اچھا مرد پہ کن کن وجوہات پہ غسل واجب ہو جاتا ہے اب جیسے اعتلام ہے اور دوسری چیزیں ہیں نائٹ فال جیسے کہتے ہیں رات کو سویا ہے اعتلام ہو گیا یا ہلکا سا اس کو پشاپ کا اندیشہ ہے کہ یار وہ ہے تو کن کن امور پہ غسل واجب ہو گیا جی ہاں یہ نوجوان نسل ہے ہماری بہت یہ سننا چاہتی ہے یاد رکھیں کہ جب انسان سوتا ہے اور اس پہ اعتلام ہو گیا اور اس صورت میں غسل فرض ہو جائے گا نمبر دو اگر کسی کی شہوت کے ساتھ اگر اس کا مادہ خارج ہوتا ہے شہوت کے ساتھ وہ کسی بھی انداز سے ہو چاہے مرد حضاد خود کرے یا کسی کے ذریعے کرے یا کوئی غلط کام کرے جس بھی انداز میں اگر وہ یا پاکیزہ کام بھی کرے جیسے بیوی کے ساتھ تو اگر جیسے ہی وہ انزال ہوگا یا اور اس کام کے ساتھ ہوگا تو اس پہ غسل فرض ہو جائے گا یعنی بیوی کے ساتھ مباشرات کر لے تو غسل فرض ہو جائے گا ایک بات دیکھا ہوگا آپ نے بساوقات کوئی وزن اٹھانے سے بھی ایک دو قطرے نکل جاتے ہیں اچھا ہاں جن کو قطرے جن کے مسائل ہیں یا ہاں جی بعد ہوا پشاپ کے ذریعے پشاپ سے پہلے کچھ اس کا مادہ خارج ہو جاتا ہے اسپیشل لکویٹ کا تو اس میں غسل فرض نہیں ہوتا غسل فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شہوت کے ساتھ یہ مادے کا اخراج ہو موسیقی